یہ سی ایم سی ٹی کرنال کا سرکاری ہسپیٹل ہے جہاں پر مریضوں کے اپریشن سمیں سے نہیں ہوتے ہیں سرکاری ہسپیٹل جہاں پر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ تین مریض یہاں پر رات کو ایڈمٹ کیے جاتے ہیں صوبہ ان کا اپریشن ہو رہا تھا رات کو ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ گیارہ بارہ بجے کے بعد آپ کچھ نہ کھائیے پیگا لیکن اب دوپہر کے تین بچ چکے ہیں جانکاری یہ ملی ہے کہ بھیوشی کرنے والی جو ڈاکٹر ہیں وہ نہیں آئی ہیں حالکہ یہ آئی تھی وہ میٹنگ میں ویست ہو گئی لیکن ان کے پاس سمیں نہیں ہے کہ میں ان تینوں کا اپریشن کر پائیں کئی گھنٹے ہو چکے ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک دن پورا ہونے کو ہے رات سے کچھ کھایا پیا نہیں ایک چھوٹی سی بیٹی ہے اس کا ہرنیوں کا اپریشن ہونا ہے اور دو مہیلہ مریض ہیں جن کا پتھری کا اپریشن ہونا ہے تو یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ تین مریض ہیں جو رات سے بکھے پیاسے ہیں لیکن ان کا اپریشن ہونا تھا لیکن کئی گھنٹے ہو چکے ہیں اپریشن نہیں ہوا ہے کافی زیادہ دکھی ہیں کیا کہنا چاہیں گے کتنی پریشانی ہو رہی ہے اپریشن ہونا تھا اپریشن کیوں نہیں ہوا اور کیا بتائی بات ڈاکٹر نے ڈاکٹر صاحب کہہ رہا ہے کہ موڈ نہیں ہے ہم ہا رہا ہے ہم سے یہی جباب مل رہا ہے موڈ نہیں ہے تو کون سے بھیوشی والے ڈاکٹر بھیوشی والے ڈاکٹر نہ کھایا تو دوسرے کرنے کو تیار ہے ہاں جی دوسرے کرنے کو تیار ہے وہ بول رہے بچے میں رکھو تو یہ بچے کتنے گھنٹے کروالو میں تا بھی کر دوں گا تیار تو عدیکاریوں سے کیا اپیل کریں گے آپ ہمار تو یہی ریکواشٹ ہے جی ہمارا اپریشن ہوں ساریوں کا جی جیسے ہم رات کے بکھے بانے بیٹھے ہیں ہمیں تو یہی یہ جی ہم تین مریض رہ رہے ہیں جب ہی ایک بچی ہے چھوٹی شی دو ہم ہیں کرنال کے سرکاری ہسپیٹل سے آپ یہ خبر دیکھ رہے ہیں جہاں پر کہنے کو تو سی ایم سی ٹی کرنال کا سرکاری ہسپتال ہے لیکن یہاں پر عمومن ایسا ہوتا ہے پہلے بھی کئی بار ایسا ہو چکا ہے کہ یہاں پر مریضوں کو سمیں دے دیا جاتا ہے کہ صوبے آپ کا اپریشن ہوگا رات کو گیارہ بارہ بجے کے بعد آپ نے کچھ نہیں کھانا لیکن صوبے پتا چلتا ہے کہ بھیوشی والی جو ڈاکٹر ہیں ان کے پاس سمیں ہی نہیں ہیں وہ کسی گھر کے کام سے یا ہسپیٹل کے کام سے کسی میٹنگ میں ویست ہیں اور مریض دوپہر کے تین بچ چکے ہیں تین مریض ہیں جو تینوں مریض یہاں پر بھوکے ہیں اور ان کو اگلی ڈیٹ بھی نہیں دی گئی کہ آخر کب ان کا اپریشن ہوگا تو ہماری آپ سبی سے ہاتھ جوڑ کر پراتنا ہے کہ تمام لوگ اس خبر کو جرور شیئر کیجئے گا تاکہ سی ایم صاحب تک یہ خبر پہنچے پانچ سے چھ سال کی یہ بچی ہے ونشی کا اس کا نام ہے ہرنیوں کا اپریشن اس کا ہونا ہے دو لیڈیز یہاں پر ہیں جن کا پتھری کا اپریشن ہونا ہے لیکن کسی طرقہ کوئی اوچھی تجواب نہیں دیا گیا ہماری آپ سبی سے ہاتھ جوڑ کر پراتنا ہے کہ تمام لوگ اس خبر کو شیئر کریں ہاں بچے کو پوسپون ہونا جرور دور بھاگے پورن ہے میری سمجھ لے ایسے سرجن اور ایسے ایک انچارج ہوتے ہوئے اور ایک سرجری کے پروٹوکول ہوتے بچوں کا اپریشن پہلے ہونا چاہیے تھا تو اس وشہ میں سرجن کے ویرودکاروائی کی جائے گی اور کیونکہ یہ سرکاری اسپطال ہے تو اس میں سرکار کی نیموں کے انسانیت بھی ہوتی ہوگی ڈاکٹر میں جیسے کی آپ نے بتایا کہ اس مہیلہ ڈاکٹر کی بھیوشی کرنے ڈاکٹر کی میٹنگ آ گئی کونفرنس آ گئی ڈیڑھ بجے وہ کونفرنس میٹنگ ختم ہو گئی جب ان کو پتا ہے کہ بچی ویٹ کر رہی ہے رات کے بارہ بجے کی وہ بوکھی ہے پیاسی ہے اور ابھی بھی تیار ہے اس کا آپریشن ہو سکتا ہے آپ نے خود مانا تو ڈیڑھ بجے وہ پانچ منٹ کے لیے وہاں جا سکتی تھی ایسا کیا ہوا کہ وہ بلکل ہی نہیں جا پا ہی وہاں پہ آپریشن نہیں ہو پا ہے ابھی تک بچہ ویٹ کر رہا ہے ایسا آدستیٹس نے بلکل انفرمیشن ان کو دے دی تھی پیشنٹ کی اٹینڈنٹ کو بھی اور ڈاکٹر کو بھی کہ آج آپریشن نہیں ہو پائے گا اور اس کو آپ کھانا کھلا دیجئے اور کئی اس کے تیاری نہیں ہو سکتی تو یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ تین مریض ہیں جو رات سے بوکھے پیاسے ہیں لیکن ان کا اپریشن ہونا تھا لیکن کئی گھنٹے ہو چکے ہیں اپریشن نہیں ہوا ہے کافی زیادہ دکھی ہیں کیا کہنا چاہیں گے کتنی پریشانی ہو رہی ہے اپریشن ہونا تھا اپریشن کیوں نہیں ہوا کیا بتائی بات ڈاکٹر نے ڈاکٹر صاحب کہا رہا ہے جی موڈ نہیں ہے ہم سے یہی جباب مل جا موڈ نہیں ہے دوسرے کرنے کو تیار ہے ہن جی دوسرے کرنے کو تیار ہے وہ بول رہے بیچے میں رکھو تو یہ بیچے کتنے گھنٹے کروالو میں تا بھی کر دوں گا تیار تو عدیکاریوں سے کیا اپیل کریں گے آپ ہمارے تو یہی ریکواشٹ ہے جی ہمارا پریشن ہو ساریوں کا جی جیسے ہم رات کے بکھے بانے بیٹھے ہیں ہمیں تو یہی ہے جی ہم تین مریض رہ رہے ہیں جی ابھی ایک بچی ہے چھوٹی سی دو اوم ہیں لگتا ہے گلت ہے بہت گلت ہے جی گلت کیوں نہیں آج ہمارے ساتھوں نے رکل اور کسی اور کے ساتھ ہوئے گا تو اس پیٹل میں گریب آدمی کیوں آتا ہے اس لیے آتا بھی وہاں ساری سیفٹی ملے منہ ہے سیفٹی یہاں ملنی رہی پھر تو کب سے بکھے پیاسے ہیں رات کے بکھے پیاسے ہیں جی ہم بارہ بجے لگ کے پانے لگ نہیں پیئے جی بارہ بجے تک تریب ٹیم آگے بھی ہوں سی گے ٹکے ٹکے وہ کرے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رات کو یہ پہلی بار نہیں ہوا ایسا کہیں بار ہو چکا ہے کرنال کا سرکاری ہسپٹل سی ایم سیٹی کرنال کا سرکاری ہسپٹل جہاں پر مریضوں کے آپریشن ہوتے ہیں ان کو رات کو کہہ دیا جاتا ہے کہ صوبے آپ کا آپریشن ہوگا لیکن صوبے بہوشی والی ڈاکٹر جو ہیں وہ بیزی ہوتی ہیں وہ ہاتھ کھڑے کر دیتی ہیں کہ ان کے پاس ابھی سمیں نہیں ہیں وہ بعد میں آپریشن کریں گے اگلی ڈیٹ بھی نہیں دی جاتی ہے رات کے یہ تینوں مریض بوکھے ہیں بارہ بجے سے لے کر اب دوپیر کے تین بچ چکے ہیں کسی طرح کا کچھ کھانا نہیں کھایا آپریشن کے کمروں میں آپریشن کے کپڑوں میں جو ہیں ان کو آپریشن تھیٹر لے کر جائے جاتا ہے لیکن ان کا آپریشن نہیں ہوتا کیونکہ بہوشی والی ڈاکٹر کے پاس سمیں نہیں ہے اس طرح کی بات آتی ہے حالانکہ پہلے میں میٹنگ میں کہنا چاہیں گے تین مریض ہیں یہاں پر بوکھے پیاسے ہیں رات کے آپریشن ہونا تھا کیا کہنا چاہیں گے اس پر کیا پرشانی آ رہی ہے پرشانی تو یہ ہے سر کی بھئی آئے ڈاکٹر آئے چاہ کسی ٹائم کر دو آپریشن ہے ایسٹیز ڈیٹ تو دیو ہمیں ابھی کل ہو جائے گا یا نیکسٹ ویک ہوئے گا ہم سے ہم سلیوشن تو نکال لے اس چیز کا یہ تھوڑی نہیں ہے میڈم گئی ہے آپریشن نہیں ہوگا یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی ہم سلیوشن نکال لے ابھی کل ہو جائے گا چلو آج نہیں ہو رہا کسی امرجنسی آ جاتی ہے بہت لیسٹ ہمیں بتا تو دے تو کترے مریض ہیں چار میریز تیک کا آپریشن ہو گیا اس کے بھی چار پانچ گھنٹوں میں آپریشن ہو گیا اس کے بعد تین رہ گیا ایک پانچ سالی بچے دو ایک میرے امیرے سرجن ڈوکٹر تیار ہے سرجن ڈوکٹر تیار جو بیوشی والی میڈم نیو دیپکور وہ بلکل اگری نہیں وہ چلی بھی گئی ہے ایون کے ہاں سے تو کیا پیل کریں کوئی سینئر بھی ہو گا یا ان سے جونئر ہو گا اٹلیس ان کو تو چھوڑ گے جاتے آپ نے جنگ پہ بھئی آ چلو آپ ابھی ہنڈل کرو کچھ ٹائم کے لیے مہم بیعت یہ پیل ہے ہمیں کچھ نہ کچھ سلیوشن نکالے چیز کا کانت گای ہیں گروڑا سے پتھری گا لیور بشال تو آپ دیکھ سکتے ہیں پتھری کا اپریشن ہونا تھا لیکن رات سے یہاں پر پڑے ہیں اپریشن نہیں ہوا رات کے یہاں پر بھکے پڑے ہیں دوسرے مریض یہ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری مہیلہ مریض سب سے بڑی بات ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کی بات بھی جاتی ہیں دو مہیلہ یہاں پر رات سے بوکھی ہیں ان کا آپریشن ہونا تھا صوبے لیکن مہیلا ڈاکٹر جو بہوشی والی ڈاکٹر ہے ان کے پاس سمیں ہی نہیں ہے جس کے چلتے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی بوکھی ہیں لیکن آپریشن نہیں ہوا آپ بھی بتائیں آپریشن کے کپڑوں پہ ہیں آپ آپریشن ہونا تھا صوبے کس چیز کا ہونا تھا اور کیوں نہیں ہوا پتھری کو ہونا تھا جی وہ میڈم جی جواب دے گی وہاں کوئی نہیں ہمیں دیکھنے آیا نہیں کہنے کے لیے بھی آپ آپ اپنے کمرے میں چلے جاؤ یا نہیں ہم خود ہی ہاں چل کے آئے ہیں تو صوبے کے آپریشن تھیٹر میں تھے آپ ہاں جی صوبے آٹھ بجے کے آپریشن تھیٹر میں ہاں جی ہم کھانا کب سے نہیں کھایا آپ نے کھانا جی گیارہ بجے کے بعد ہم نے کچھ نہیں کھایا رات کے گیارہ بجے پانی تک نہیں پیا جی نہیں بولے پانی تک نہیں پیا وہ کہہ رہے جی میڈم کا موڑ نہیں ہے میڈم کا موڑ نہیں ہے اس طرح کے سوال جو ہیں دیکھنے کو مل رہے ہیں حالانکہ ہمیں جانکار یہ ملی ہے کہ جو بہوشی کرنے والی ڈاکٹر ہے وہ پہلے شاید کسی میٹنگ میں ویس تھی اس کے بعد یا تو گھر چلی گئی یا کسی اور کام سے چلی گئی لیکن ان تین مریضوں کا کیا ہوگا جو رات سے گیارہ بارہ بجے سے بھوکے ہیں دوپہر کے تین بچ چکے ہیں نہ ہی ان کو بتایا گیا کہ اگلی ڈیٹ دی گئی کہ کب اپریشن ہوگا یہ کھانا کھائیں یا نہ کھائیں لیکن کرنال بیکنیوز اس خبر کو پرمکتا سے اس لیے دکھا رہا ہے ہماری آپ سبی سے پیل کی سی ایم صاحب تک یہ خبر جرور پہنچائے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو جرور شیئر کریں یہ سی ایم سٹی کرنال کا سرکاری ہسپیٹل ہے جہاں پر مریضوں کے اپریشن سمیں سے نہیں ہوتے ہیں سرکاری ہسپیٹل جہاں پر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ تین مریض یہاں پر رات کو ایڈمیٹ کیے جاتے ہیں صوبہ ان کا اپریشن ہو رہا تھا رات کو ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ گیارہ بارہ بجے کے بعد آپ کچھ نہ کھائیے پیگا لیکن اب دوپہر کے تین بچ چکے ہیں جانکاری یہ ملی ہے کہ بھیوشی کرنے والی جو ڈاکٹر ہیں وہ نہیں آئی ہیں حالکہ آئی تھی وہ میٹنگ میں محسط ہو گئی لیکن ان کے پاس سمیں نہیں ہے کہ میں ان تینوں کا اپریشن کر پائیں کئی گھنٹے ہو چکے ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک دن پورا ہونے کو ہے رات سے کچھ کھایا پیا نہیں ایک چھوٹی سی بیٹی ہے اس کا ہرنیوں کا اپریشن ہونا ہے اور دو محیلہ مریض ہے جن کا پتھری کا اپریشن ہونا ہے ان کے پتہ ہمارے ساتھ موجود ہے کیا کچھ بتانا چاہیں گے کہ تین مریضوں کا اپریشن کیوں نہیں ہو پایا کیا پریشانی ہو رہی اور کیا کہنا چاہیں گے سر نموشکار جی میں درمبیر ڈیشٹی کرک شہترہ سے یہاں پہ سیول ہسپیٹل کرنال میں سپیشل اپنی بیٹی کا ہرنیوں کا اپریشن کرانے آیا تھا کسی نے میرے کو بتایا تھا کہ کرنال سیول ہسپیٹل میں بہت اچھے مطلقی ڈوکٹر ہے بہت اچھے در اپریشن کرتے ہیں بہت اچھی فیسلیٹی ہے بٹ میرے کو یہاں پہ دیکھنے کو ایسا کچھ نہیں ملا جی چار پانچ دن سے میری بیٹی اور میں یہاں پہ چکر لگا رہے ہیں آج کے دن کی میرے کو فکش ڈیٹ دی دی تھی کہ کل تیرے بیٹی کا اپریشن ہے جبکہ ڈوکٹر صاحب رات آٹھ بجے آٹھ بجے بھی آئے تھے انہوں نے آٹھ بجے کا ٹائم فکش کر دیا تھا آج اچھے کارو ڈوکٹر دی جی انہوں نے آٹھ بجے کا ٹائم فکش کر دیا تھا کہ آٹھ بجے آپ کی بیٹی کا سیکنڈ نمبر پہ اپریشن ہوگا اور ان کو ڈریس بھی ڈال دیتی ساتھ بجے بارہ بجے سے ان کا کھانا پینا بلکل ہی بند کر دیا تھا رات میں ان کو انجیکشن بھی دیتی یہ ٹرک بھی لگا دیتی جی اس کے بعد ان کو آٹھ نو بجے یہاں پہ اپریشن تھیٹر میں لے کے گئے جی کم سے کم بھی سڑھے بارہ بجے تک اندر رکھی بیٹی جبکہ ہم باہر تو اس ٹائم ہم تو یہ تک کہ اپریشن چل رہے ہیں جب ہم اندر جا کے دیکھے کہ بیٹی ایک سائیڈ میں پڑی ہے ان کے ساتھ دو پیشنٹ اور بھی دے جی ان کو بھی اچھی بیو سوی کے انجیکشن دے رکھے ہیں جو مطلب کوئی کم ان کے ہوتے ہیں اور سڑھے بارہ بجے منہ کر دیا کہ بیو سوی والی میں آپ کو اپریشن آج نہیں ہوں گے پھیر ہوں گے کبھی نہیں مارے کو فکس کوئی ٹائم دیا نہیں کوئی دن بتایا ہمارے کو نہ کوئی ڈیٹ بتائی جی تو اس کے بعد آج کو انہیں اپریشن ہوا آج اس لیے میں اپنا آج شکارہ جی کہہ رہے کہ بیو سوی والی میڈم چلی گئی ہے وہ کہہ رہی کہ میرا اپریشن کرنے بیو سوی کرنے کا موڈ نہیں ہے سی ام صاحب سے کچھ اپیل کریں گے اپیل کروں گے کہ اتنے مطلب کہ آپ نے ڈوکٹر یہاں پر رکھے ہو اتنا سٹاپ رکھے ہو اتنے بڑی بڑی سیلری لے رہے ہیں یہ کسی کوئی کام نہیں کر رہے یہ رات بارہ بجے سے کام بکھی ہے اس کا نام ونسی کا نام ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹی سی پاس سے چھ سال کی بیٹی ہے بیٹا آپ نے کچھ کھایا رات سے کچھ کھایا آپ نے کیوں نہیں کھایا آپ نے اپریشن ہونا تھا آپ کا صبح ہوا نہیں کیوں نہیں ہوا ڈوکٹر صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ جلدی آ جائیں کریں گے ریکویسٹ ڈوکٹر سے ریکویسٹ کر رہی ہے چھوٹی سی ایک بیٹی کہ اس کا اپریشن کر دیں وہ رات سے بارہ بجے سے بوکھی ہے اس کو آج کا سمیں دیا گیا تھا ڈرپ لگا دی گئی تھی صوبے آٹھ بجے سے اپریشن تھیٹر میں یہ بچی انتجار کر رہی ہے کہ اس کا اپریشن ہوگا لیکن بھیوشی کرنے والی مہیلہ ڈوکٹر کے پاس سمیں نہیں ہے ایسا کیوں ہے یہ سوال اپنے ہمیں بڑا گمبیر ہے ہماری آپ سبھی سے ہاتھ جوڑ کر پراتھرہ کہ تمام لوگ اس قبر کو جرور شیئر کریں تاکہ مکہ منتری جی تک یہ خبر ہم پہنچا پائے ہماری آپ سبھی سے ہاتھ جوڑ کر پراتھرہ رہے گی کہ جتنے بھی لوگ اس قبر کو دیکھ رہے ہیں اس قبر کو جارہ سے زیادہ جرور شیئر کیجئے گا کرنال کے سرکاری ہسپیٹل سے کرنال کے سرکاری ہسپیٹل سے آپ یہ خبر دیکھ رہے ہیں جہاں پر کہنے کو تو سی ایم سی ٹی کرنال کا سرکاری ہسپیٹل ہے لیکن یہاں پر عموماً ایسا ہوتا ہے پہلے بھی کئی بار ایسا ہو چکا ہے کہ یہاں پر مریضوں کو سمیں دے دیا جاتا ہے کہ صوبے آپ کا آپریشن ہوگا رات کو گیارہ بارہ بجے کے بعد آپ نے کچھ نہیں کھانا لیکن صوبے پتا چلتا ہے کہ بھیہوشی والی جو ڈاکٹر ہیں ان کے پاس سمیں ہی نہیں ہیں وہ کسی گھر کے کام سے یا ہسپیٹل کے کام سے کسی میٹنگ میں ویست ہیں اور مریض دوپہر کے تین بچ چکے ہیں تین مریض ہیں جو تینوں مریض یہاں پر بھوکے ہیں اور ان کو اگلی ڈیٹ بھی نہیں دی گئی کہ آخر کار کب ان کا آپریشن ہوگا تو ہماری آپ سبھی سے ہاتھ جوڑ کر پراتھنا ہے کہ تمام لوگ اس خبر کو جرور شیئر کیجئے گا تاکہ سی ایم صاحب تک ونشی کا اس کا نام ہے ہرنیوں کا اپریشن اس کا ہونا ہے دو لیڈیز یہاں پر ہیں جن کا پتھری کا اپریشن ہونا ہے لیکن کسی طرح کا کوئی اوچھی تجواب نہیں دیا گیا ہماری آپ سبھی سے ہاتھ جوڑ کر پراتھنا کہ تمام لوگ اس خبر کو شیئر کریں حالانکہ جو سرکاری ہوسپیٹل کے جو عدیکاری ہیں پی ایم او ہیں ان سے بھی ہم بات سے ضرور کریں گے سوال ضرور پوچھیں گے لیکن ہماری آپ سبھی سے ہاتھ جوڑ کر پراتھنا کہ تمام لوگ اس خبر کو زیادہ سے زیادہ جرور شیئر کریں کمل مدہ کرنال ویکنگ نیوز کرنال اس وقت آپ لائف تصویریں دیکھ رہے ہیں کرنال کے سیویل ہوسپیٹل سے جہاں پر کہا تو جاتا ہے کہ یہ گریب لوگوں کے لیے عام آدمی کے لیے عام آدمی کے لیے کہ اس کی ہیلپ کی جائے اس کی سہولیت کے لیے لیکن یہاں پر ایسا کچھ بھی دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے اس سے پہلے بھی ایسا ہو چکے اور آج ہم آپ لوگوں کو پھر سے دکھا رہے ہیں کہ کیسے یہاں پر تین پیشنٹس ہیں جس میں ایک چھوٹی سی پانچ سال کے بچی اور دو لیڈیز ہیں جن کو رات کو کہہ دیا گیا تھا کہ صبح آپ کو آپ کو اپریشن ہوگا لیکن صبح کہا گیا کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے بہوشی کرنے والی ان کو یہ بھی کہہ سکتے تھے کل ہونے یا کسی اور ڈیٹ کو لیکن انہوں نے کوئی بھی ڈیٹے سے سپیسیفائی نہیں کی ہے کہ کب ان کو آپریشن کیا جائے گا کل رات سے یہ لوگ بھوکے پیاسے ہیں اور ساتھی ساتھ آپ لوگ دیکھ سکتے کہ ایک چھوٹی سی بچی بھی تھی ایک پانچ سال کی بچی اور ساتھ میں لیڈی دو ہیں ہمارے ساتھ اور دونوں تینوں کی تینوں یہ لوگ رات سے بھوکے ہیں آئیے ہم ان سے جاننے کا پریاس کرتے ہیں کہ کیا کہا گیا ان کو کہ کیسے ان کو منع کیا گیا کیا جواب دیا گیا جب آپریشن نہیں کیا گیا تو میڈم بس یہ ہی کہا گیا ہمیں سے تو بے موڑ نہیں ہے تو کچھ بتائیں نیکس دیکھ نہیں بتائیں ابھی تک کوئی ڈیٹ نہیں بتائیں نہ کوئی یہاں پر پہنچ جائے ہا ہمارے پاس ٹھیک ہے ہم رات کے بارہ بجے سے ہاں جی اور یہ ٹیم آگیا ہمیں پانے لگنے پی آبی تک رات یہی کہا گیا تھا کہ صبح تمہارا پریشن ہے رات کو ایکشن اجکشن سے لگوائے ایک آدھا صبح اس کے بعد کوئی نہیں آبی تک آپ سوچ کے آئے تو بھی اچھے حلاج ملے ہن جی بھی اچھے حلاج ہو ایسے چلو گریب آدمی سوچتے ہیں اپنا دو پیسے بچانے کے لئے پرائیویٹ بتے رہے ہیں تو ہم بینو سوچاں بھی چلو جاں کام بڑی 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 جاں یہاں کوئی بات نہیں اور کوئی ڈوکٹر شاہ آیا اس کا یہ تھوڑی مطبول ہوتا پرائیویٹ چلو پیسے تو لگتے ہی ہیں مجبوری میں جاتے سوچ تو ہماری یہی ہے کہ اچھا بنای یہی سوڑی سوڑی کے لئے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھا یہ اس کا مطلب یہ تو نہیں بلکل ہی گوھر نہیں کرا اب تک کوئی سوڑی نہیں بیٹھے بکھے بیٹھے بانے بیٹھے سوہرے کے بیٹھے ساری رات ہوگے کتنا ٹیم ہوتا رات کی اب کیا کرے کم کرے گا اب چک کوئی ہو نہیں آئی تو آپ لوگوں نے سنا آنٹی جی کہہ رہی ہے کہ کیسے کہا تو جاتا ہے کہ عام آدمی کے سہولیت کے لئے ہسپیٹل بنایا گیا ہے سیویل ہسپیٹل کرنال کا لیکن یہاں پر کچھ بھی سہولیت مل نہیں پا رہی ہے ان لوگوں کو تو آپ لوگوں کو ہم کہیں کہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ اور بھی لوگوں کو پتہ چلے کہ کرنال جو ہماری سی نہیں کیا گیا تو کیا ریزن ہے اور اگر اگلی ڈیٹ ہے تو کسی اور ڈیٹ کو کروائے لیکن نہ ہی کوئی اگلی ڈیٹ دی جارہی ہے یہ لوگ پہلے بھی اتنا ویٹ کرتے ہیں ان کا نمبر لگتا ہے کہہ دیا جاتا ہے کہ اس دن ہوگا لیکن اس دن بھی نہیں ان کا آپ ہوا تو آپ لوگ یہ حالات دیکھ سکتے ہیں کرنال کے سیویل ہوسپیٹل کا اس وقت آپ لائیو تصویریں دیکھ پہ کب ہوگا کیونکہ جانکاری ایمیلی کی جو ڈاکٹر ہیں ان کے پاس سمیں نہیں تھا پہلے میں میٹنگ میں میں مزتی اس کے بعد آخیر بچی کا اپریشن کیا جا سکتا تھا اسی بات کو لے کر کرنال کے سرکاری ہوسپیٹل کے پیمو ہیں ڈاکٹر پیو شرما وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم جاننا چاہیں سر کیا کچھ کہنا چاہیں گے ایک چھوٹی بچی اور دو مہیل آئیں جو رات کی بکی ہیں آپ ریشن کی لیسٹ رکھنا ہی ان کا غلط تھا سرجن جس نے بھی سرجن لیسٹ رکھی اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ آج کرونا سے سببند ٹرین چل رہی ہے سی بھی ڈاکٹروں کی اور ٹرین کو پوسپون نہیں کیا جا سکتا ٹرین 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 تھا سرجن کی ایکسپلینیشن لی جائے گی کہ اس نے چار کیس رکھے اس میں اور ویسے بھی پروٹوکول یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹائم سب سے پہلے لیسٹ میں بچوں کو ہی لیا جاتا تو اس نے بچے کو کیوں چھوڑا اس کے لیے بھی سرجن کی ایکسپلینیشن لی جائے گی پرند یہ کہنا بلکل بھی چلا جانا ہے اور سرجن نے بھی ٹریننگ کی لی چلا جانا ہے ان چار میں سے دو کیس انفیٹ ہیں جو کو لیسٹ ٹیکمی کے تھے ایک ڈائیابٹک پیشنٹ تھا ایک ڈائیابٹک پیشنٹ تھا جس کے لیول کو نہیں تھے دو کیس انفیٹ ہے ہاں بچے کو پوسپون ہونا جرور دور بھاگی پورن ہے میری سمجھ سرجن اور ایک انچارج ہوتے ہوئے اور ایک سرجری کے پروٹوکول ہوتے بچوں کا اپریشن پہلے ہونا چاہیئے تھا تو اس وشہ میں سرجن کے ویرود کاروائی کی جائے گی اور کیونکہ یہ سرکاری اسپطال ہے تو اس میں سرکار کی اس کے بعد بھی آپ دیکھئے انسٹھیٹس نے اپنا کام بکھو بھی کیا ہے اور اتنا کم ہوتے ہوئے بھی ہم بہت زیادہ آپ رہے ہیں آج بھی اس نے ایک اس کی سرجری کروائی ہے اور چار سیری اپریشن پانچ اپریشن کروائی ہیں جو امرجنسی کیے تھی کیونکہ باقی اپریشن جو ہیں وہ اپریشن ہے تو اپریشن آپ کر سکتے ہیں امرجنسی اپریشن آپ کو پہلے کروانے پڑیں گے سیری اپریشن ہے مدر کے لیے بھی اور بچے کے لیے بھی اس میں دو دو لائف ہوتی ہے تو آپ سب سے پہلے ہر اپریشن کے اوپر پاریٹی دینی پڑی لیکن سر اینیتی سیا ڈاکٹر کی طرح سے جو ڈاکٹر ہیں بتایا جا رہا ہے کہ اگلی ڈیٹ بھی کیوں نہیں دی جاری کل آپ پاس گلت انفورمیشن ہے جو اپریشن کی ڈیٹ سرجن ہی دیتا ہے جس نے اپریشن کرنا ہے تو کیونکہ میں آپ کو جیسے پہلے سرکاری افتال سب ڈاکٹر کے دن بدلے جائیں گے تو ہم یہ انشور کریں گے کہ جب بھی اس ڈاکٹر کا آگلا دن ہوگا اس دن اس کو لسٹ میں سب سے پہلے ورائیتہ ملے انسانیت بھی ہوتی ہوگی ڈاکٹر میں جیسے کی آپ نے بتایا بچہ ویٹ کر رہا ایسا ادست ایسے بلکل انفورمیشن ان کو دے دی تھی پیشنٹ کی اٹینڈنٹ کو بھی ڈاکٹر کو بھی کہ آج آپ کھانا کھلا دیجئے اور کوئی اس کے تیاری نہیں ہو سکت رہی بات وہ نہیں کر پائی تو دو دو جنگ پانچ منٹ کا کام نہیں ہے اور وہ بھی چھوٹے بچوں میں چھوٹے بچوں میں دی بہت تینشن کا اور ایک بہت ڈیفی ہے کھانا اپیل کہ جو بھی لوگ اس قبر کو دکھ رہے ہیں اس قبر کو جارہ سے جارہ جرور شیئر کیجئے گا کامل میٹا کرنال بیکنگ نیوز کرنال